وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تبدیلی کی راہ میں مافیا رکاوٹے ڈا رہا ہے پرویز خٹک کا کہنا ہے تینوں صوبوں میں بغاوت ہو چکی ہے جس کی مثال خیبر پختونخواہ کے تین اہم صوبائی وزراء کی برطرفی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے عمران صاحب نے کل کہا ہے کہ مافیا ہے اور سازش کر رہی ہے لیکن اس کا نام وہ نہیں لے سکتے اگر اس مافیا کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہوتا تو اب تک تو وہ جیلوں میں ہوتا لیکن ظاہر ہے اس مافیا کا تعلق سرکاری پارٹی ہی سے ہے اس لئے اس پر ہاتھ ڈالنا دور کی بات ہے اس کا نام لینا بھی اس کے لئے مشکل ہے جسے حکمرانی ملتی ہے اس کا فل کمانڈ ہونا چاہیے اپنے سسٹم پہ رہی بات مافیا مخالفین یا جو ہے نا بعض لوگوں کے گلے شکوے وہ تو ہوتے رہتے ہیں لیڈرشپ کی بیسک پوالیٹی یہ ہوتی ہے اس کا کمانڈ اتنا سٹرانگ ہوتا ہے اس کا کنٹرول اتنا سٹرانگ ہوتا ہے اگر کوئی بھی جو نا کسی بھی مکتب میں فکر کے لوگ اگر سازش کرنے لگیں تو اس کے اور کم کرنے کی خاطر وہ کچھ اپنے جو وٹسوہیور اس کی پاور ہوتے 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 یوٹیلائز کر رہا ہے اب اتنے بڑے سٹیٹ اور اس کی ادارے اور اس کی تمام جتنی بھی جو نا فورسز کیا اس مافیا کو ختم نہیں کر پاتے یہ میرے خیال ہے جو پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں یہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں آپ آپ کا کام یہ ہے چیلنجز بہت بڑے ہوں گے تھرڈ ورڈ کنٹریز میں پاکستان جیسے ملک میں ملک کو سنبھالنے کے لیے بہت سے پریشرز ہوتے ہیں دیکھیں اندرونی ایکانومی کا ہوتا ہے لوگوں کی بھوک ہفلاس مہنگھائی بیرونی خطرات کشمیر کا ایشیو تو آپ تو مافیا کا بانہ بنا کے اپنی جان تو نہیں بچا سکتے نا پہلے کتنی بجٹ ہمارے جو ہے نا وہ آہ انڈیا کے ان لوگوں نے جو ہے نا خرچ کرتا تھا اور آج بغیر اس کے جو نا کرتا اور پور پہ آپ وہاں کے بلکہ بھارت کی حکومت میں اور بھارت کے سرزمین پہ جو ہے نا پاکستان زندہ آباد کے نعرے ہوتے ہیں تو یہ کس وجہ سے یہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے ترقی میں مافیا دخل اندازی کرتا ہے تو میری بات سنے اب اس میں تین میریسٹر کیا مافیا کے تھے جو آپ نے ٹرمینیٹ کیا میں آپ کی بات سے بات آگے نکال رہا ہوں جس کا مطلب کوئی شک ہوگا نا ان پہ تو تبدیلی میں اگر اپنے گھر والے ہی فائر کر رہے ہیں ان پہ تو کیا کیا جا سکتا ہے لیکن جو بغاوت کی بات کی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے جو کھٹک صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی کی لیڈرشپ کو آپ نے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کو ری ویزٹ کرنا چاہیے اور دیکھیں اس کو ری ویزٹ کر کے کہ غریب کو آپ کیسے رلیف دے سکتے ہیں جب کسی ایسے شخص کو ایک ایسا عہدہ مل جائے جس کے وہ اہل نہ ہو اور اگر اس کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم بھی نہ ہو تو جو پاکستان کا حال ہوا ہے پھر یہی حال ہوتا ہوتا ہے عمران خان جو ہیں وہ سیاست سے نابلد ہیں پاکستان کی معیشت کو وہ بالکل نہیں سمجھتے اور عوام کے مسائل کا درد بھی ان کے دل میں نہیں ہے کیونکہ جب کسی کے گھر کا چولہ بج جائے اور میں اسے کھڑا کے کہہ رہا ہوں کہ تم گھبراؤ نہیں بھی وہ گھبرائے گا بھی اور وہ پریشان بھی ہوگا اپنے لیے نہیں ہوگا تو اپنے ماں باپ کے لیے ہوگا اپنے بچوں کے لیے ہوگا خان صاحب کا کچن میں بند کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ گھبراتے ہیں یا نہیں گھبراتے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے اگر اتحادی ہمارے ساتھ آجائیں تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں کیمرہ میں نابد علی کے ساتھ فیصل مقصود اے ون ٹی وی پارلیمنٹ ہاؤز اسلام آباد ایم سی بی برقرفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیڑ رہے ہیں بیرون ملک سے پاکستان ہے فری اور فالی رقم بھیجوانے کا با احتمال ذریعہ ایم سی بی برقرفتار جو دے آپ کو ملک بھر کے ایٹینز اور تیرہ سو پچاس سے زائد ایم سی بی برانچس سے رقم وصول کرنے کی سہولت ایم سی بی برقرفتار سے پھیجی گئے رقم ایم سی بی لائٹ والٹ یا ایم سی بی آسان ریمیٹنس اکاونٹ میں بھی وہ سن کریں اور اپنی زندگیاں سباریں ایم سی بی برقرفتار فورن سے فوری ایم سی بی بینک فور لائٹ